کانگریس پروکتہ کے کے مشرہ نے سرکار پر حملہ بولا ہے دنگو میں سمپتی نقصان پر سرکار کے فیصلے پر سوال اٹھائے ہیں دنگو میں ٹائلز بھی ٹوٹی تو بازار در سے وصولی ہوگی ادھی سوچنا جاری بھوپال میں ایک مہینے پہلے بنی سڑک بنا کسی دنگے کے اچانک دھسی چھے فیٹ چوڑا پانچ فیٹ گہرہ گھٹھا اس ایمانداری پورن سودے کی وصولی کس سے اور کب ہوگی تو تمام سوال یہاں پر داگے گئے ہیں اور ایک بار پھر سے بی جی پی پر حملہ بولا گیا ہے کانگریس کی اور سے چلی اسی معاملے پر اور بزار جانکارے کے لئے دنیش شکل سہی ہوگی ہمارے ساتھ فون لائن پر جو چکے ہیں دنیش جاننا چاہیں گے ایک بار پھر سے مدر پردیش میں راجنیتی تیز ہو گئی ہے بی جی پی کانگریس سامنے سامنے جی بالکل میں آپ کو بتاؤں کی سرکاری بیبستہوں پر کے کے مصرح نے سوال اٹھایا ہے انہوں نے حساب طور پر کہا ہے کہ جس طرح سے سرکار کا نایا عدیہ دیس آیا ہے کہ دنگوں میں اگر کوئی چھتی رست ہوتا ہے کوئی سامان چھتی ہے تو ٹائلز بھی ٹوچتی ہے تو اس کی جو بھرپائی ہے وہ دنگائیوں سے کی جائے گی بجار مول پر کی جائے گی لیکن ایک مہینے پہلے ہی جو ایک سڑک بنی تھی کولار روڈ پہ وہاں پر ایک بہت بڑا گھٹا ہو گیا تا کل سام کی گھٹنا ہے وہ اس کی پیپر کی کٹنگ انہوں نے سمجھ آر پتر کے کٹنگ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں ڈالی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کی بھرپائی کس سے کی جائے گی کیونکہ آپ عمومن دیکھا جاتا ہے کہ ٹھیکے دار سڑکیں تو بنا دیتا ہے نالیاں بنا دیتا ہے لیکن ان کے مینٹیننس کی جو سمجھ سے آتی ہے تو وہ اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں اور اس پر سرکار سے بھی کوئی ان پر کاروائی نہیں ہوتی کئی بار اور یہ ایک مہینے پرانی سڑک تھی جس میں یہ گھٹا ہو گیا بہت بڑا گھٹا پانی مر گیا اس میں اور اس پر کوئی سنگیان نہیں لیا گیا لیکن بعد میں جب اس میں بھرائی کی گئی اس کی تو اس کو لے کر انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے اور انہوں نے ساپ طور پر کہا ہے کہ جب اس طرح کا سرکار کو دونوں طرف دھیان دینا چاہیے چیلے بلکل تمام جان کارکلے بہت شکریہ دینے شاپ کا تو یہاں پر آپ کو بتا دے کہ کانگریس پروڈکٹر نے پردیش سرکار پر حملہ بولا ہے دنگوں میں سمپتی نقصان پر سرکار کے فیصلے پر انہوں نے سوال اٹھائے ہیں